بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں سب خیریہ سے ہوں گے اپنے اپنے گھر میں خوش ہوں گے آج میں ایک زبردستی ریسپیل آئی ہوں بچوں کی فرمائش میں بنا رہی ہوں نان کھٹائی جو ٹی ٹائم میں بہت ہی آسان اور کم خرش میں بن جاتی ہے نان کھٹائی بنانے کے لئے میں نے دو پیلی ایک پیال کیجرا میں گھیں میہینر اور چین پیالی ایک ایک پیالی گھیں کھانے کے دو چمچ اگر اس پورا نہیں اگر اس پورا نہیں کتے ان کے مجھے مجھے کریں رمز کھٹائی بیکنگ پوڈر لیم پہنس دو چھٹکی میں نے نمک دیا میٹھی چیز میں تھوڑا سا ایک دو چھٹکی نمک ڈالیں گے تو ٹیسٹ بہتر ہو جاتا ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں کس طرح بلے گی میں نے گھی لیا ایک پہلی میں نے گرم کر کے اس پر اٹھنڈا کر لیا فریج میں جمانہ نہیں ہے صرف اٹھنڈا کرنا ہے اور اب اس میں چینی ڈالیں گے پسی بھی چینی لیے میں آئسنگ شگر لے لیں یا چینی گھر میں پیس لیں اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس ضرور کیجئے مجھے بتائیے اب اس کو ہم اتنی اچھی طرح پھٹیں گے کہ بلوکل کریمی ہو جائے یا تو آپ بیٹر سے کر لیں ہینڈ بیٹر سے کر لیں یا ہاتھ سے کر لیں یہ دیکھیں میں نے کاٹی سی پھٹی کی پوائنٹ ساتھ میں کتنی اچھی چینی ہوگی یہ اچھی طرح پھٹ گئے اسی طرح آپ کو پھٹنا ہے اب اس میں بیسن اٹ کر دوں گی دو چمچ سوجی دو چمچ بیسن اور یہ میدہ میں نے لیا دو پیالی یہ اٹ کر دیں گے اور بیکنگ پاؤنڈر 1 تی سپون اور نمک 2 چھوٹکی اب اس کو مکس کریں گے اس کو ہاتھ سے کریں گے اگلی سے اس طرح کر کے ہمیں گونھنا ہے ہاتھ انگلیوں سے ہاتھیلی سے نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ گرمائی سے پھر ہو جائے گا پتلا ہو جائے گا اگر آپ کا یہ سخت ہو جائے بیٹر تو آپ اس میں پانی یا دودھ نہ ڈالیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو اسی طرح گونھنا ہے بس زیادہ وہ نہیں کرنا مکچیاں وغیرہ نہیں ہم نے کھٹا کر دینا ہے اس کو اور اس کو دس میٹ کے لیے ریس پہ رکھ دینا ہے اس کو دس میٹ کے لیے رکھ دیں گے اس کو دس میٹ کے لیے رکھ دیں گے دس میٹ بعد ہم نے اٹھا کر دیکھا تو اس طرح ہو گیا یہ بہت اچھا سا ہے پتہ چل رہا ہے کہ خاصتہ بنیں گی بسکٹ سوجی ڈالی ہے تو بہت بھی خاصتہ ہوں گی اور یہ میں نے دو پیڑے بنا کر رکھیں اسی طرح میں سارے بنا لوں گی میں سارے اسی طرح بنا کر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سارے بنا لیئے پیڑے اسی طرح بنا کر اور یہ رکھ لیئے پورے میں دیکھیں یہ بن گئے اور دیکھیں کتنے زبردست سے لگ رہے ہیں اب آپ اس میں چاہیں تو انڈہ لگا سکتے ہیں انڈے کی زردی بھی لگاتے ہیں اکثر لوگ ان کے اوپر یا دودھ لگاتے ہیں میں کچھ بھی نہیں لگا رہی میں صرف پستہ لگاؤں گی تھوڑا سا اس میں ہال ہلکے سے دبا کے اور پستہ رکھوں گی تھوڑا سا اس کو پریس کر دیں اسی سے کر دیں بسکٹ ہسکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اندر بھی بادام یا پستہ ڈال سکتے ہیں لیکن میرے بچوں کو نہیں پسند اندر میں رکھا اس طرح اور پریس کر دیا بسکٹ ہسکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی سے بنتے ہیں بسکٹ ہسکتہ کرا رہے ہیں ایک بار ضرور بنایئے گا آپ بہت ہی آسان سی بھی ہے ریسپی اس کی اور فڑا فڑ بن جاتے ہیں آپ کے پاس آون ہے تو آون میں بیک کر لیں میں اس کو پین میں بنا رہی ہوں کڑھائی میں بنائیں پین میں بنا لیں بنائیں پین میں بے میں سکتے ہیں میرے کرنے کی نان وہ بے میں بہت ہی یہاں پین میں بہت ہی گرم کی ہے بڑا والا اب اس میں رکھوں گی آپ چاہیں تو اس میں سٹینڈ رکھ دیں میں نے پیالی کٹوری یا پیالی کچھ بھی ہو آپ کے پاس وہ رکھ دیں دیکھ کے آرام سے گرم ہے 20 ملٹ بعد ہم چیک کریں گے اگر نہیں ہوا تو پھر 5-10 ملٹ دیں گے اس کو لو فلیم پر رکھ دیں گے پہلے گرم ہے کافی فل میں نے گرم کر لیا اب لو فلیم کر کے اس کو رکھ دیں گے 20 ملٹ کے دیکھیں یہ دیکھیں کتنی اچھی سی ہو گئی پھول کے ڈبل ہو گئی میں نے 20-25 ملٹ بعد دیکھا تھا چیک کیا تھا لیکن نرم تھی 45 ملٹ میں پرفیکٹ بن گئی اب میں بند کر دیتی ہوں اور نکال دیکھیں ان کو دیکھیں اپنے سائز سے ڈبل ہو گئی دیکھیں بہت ہی مزی کی مزیدار سی نان کھٹائی تھی آ رہے ہیں ابھی تھوڑی گرہ میں تھنڈی ہو جائیں گے پھر میں سرف کروں گی بہت ٹیسٹی مزیدار کرسپی بنی ہے بہت اور تھوڑی سی تھنڈی ہوں گی تو اور کرسپی ہو جائیں گے آپ بھی سب اپنے اپنے گھر میں بنائیے گا اور بھی مجھے ضرور بتائیے گا کیسے آپ پسند آئی نہیں آئیں اور میں جو دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اپنی فیملی کا خیال رکھیں چلتے ہوں کسی نئی ریسے بھی کے ساتھ پھر ملوں گے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی